غامدی صاحب یہ فرمائی ہے کہ دجال کون ہے اور اس کے بارے میں جو احادیث میں ذکر آتا ہے صحیح تصور کیا ہے؟ یہ بات لوگ عادی بیان کرتے ہیں میں تھوڑا سا اس کا پسمنظر آپ سے ارز کر دوں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامتیں بتائی ہیں قیامت کب آئے گی؟ دنیا کب ختم ہوگی؟ یہ زمین و آسمان کب نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دیے جائیں گے اس کا وقت اللہ تعالی نے کسی کو نہیں بتایا چنانچہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سن رکھی ہوگی بلکہ شاید حدیث کے پورے زخیرے میں وہ سب سے نمائع حدیث ہے اس میں یہ باقیہ بیان کیا گیا ہے کہ جبریل امین ایک موقع پر انسانی صورت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آکے کچھ سوالات کیے صحابہ کی مجلس میں وہ آگئے اور انہوں نے آکے آپ سے کچھ سوالات کیے اور جب وہ سوالات کر کے چلے گئے اور لوگوں نے اپنے توجب کا اظہار کیا کہ یہ کون صاحب تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ جبریل امین تھے اور اس لئے آئے تھے تمہیں تمہارے دین کے کچھ بنیادی حقائق بتانا چاہتے تھے تو وہ سوالات کیے انہوں نے ان سوالات میں آخری سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ مجھے بھی قیامت کے وقت کا اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو یعنی مطلب یہ تھا کہ نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا اس کی علامتیں بتا دیجئے یہ علامتیں کیوں پوچھی گئیں اور کیوں بتائی گئیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت رسول صداقت کے دلائل ہیں جو قیامت تک سامنے آتے رہیں گے تو آپ نے اس موقع پر جو فرمایا وہ ذرا توجہ سے سنیے آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت دو نشانیاں نمودار ہوگی ایک یہ کہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے وارے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوگی یتتاولون فی البنیان اور دوسرے یہ کہ انتلیدل امات ربتہا غلامی بحیثیت انسٹوشن کے ختم ہو جائے گا یہ دونوں معاملات ایک ہی وقت میں ہو گئے ہیں اور اب انسان ان کو دیکھ سکتا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دنیا کی سامنے مجسم ہوتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ بزید چیزیں بھی بیان کی ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ قیامت کے قریب ایک ایسا فریب دینے والا آدمی اٹھے گا جو اپنے آپ کو مسیح کہہ کر مطارق کرائے گا کہ میں مسیح ہوں یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام آگئے یہ کہہ کر مطارق کرائے گا تو عربی زبان میں دھوکہ دینے والے فریب دینے والے کو دجال کہتے ہیں اور پورا جملہ یہ تھا کہ المسیح الدجال یعنی وہ آدمی جو اپنے آپ کو مسیح کہے گا لیکن وہ جھوٹا اور فریبکار ہوگا یہ پیشنگوئی کی گئی اور نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب پوری ہو جائے لیکن جو پوری بات ہے وہ یہ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ مسلمان بھی اگر آپ ان سے پوچھیں تو حضرت مسیح کے آنے کا انظار کر رہے ہیں مسیحیوں سے اگر آپ بات کریں تو ان کے ہاں بھی اس کا تصور موجود ہے یہود نے چونکہ حضرت مسیح کو مانا ہی نہیں تھا تو وہ بھی ابھی تک اس مسیح کا انظار کر رہے ہیں جو انہیں دعوت کی سلطنت دوبارہ دے گا تو اس وجہ سے یہ بالکل کرینے کیاس ہے کہ کوئی شخص غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو پوری بات یہ ہے کہ کوئی شخص فریبکار دھوکہ دینے والا مسیح بن کر لوگوں کے سامنے آئے گا یہ بات ہے جو کہ یہ ہے موسیقی